کانگریز بھول جائیے گودی میڈیا نے اب شنکرہ چاریوں کے خلاف پرچار کرنا شروع کر دیا ہے اب ان کے خلاف ایک ٹولکٹ جاری ہو گیا ہے اور آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ٹولکٹ کہاں سے آیا ہے دوستے اس کی میں چرچہ کروں گا مگر آج میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں آخر 22 جنوری کے آئیوجن کے لیے شنکرہ چاریوں کو کیوں نہیں بلایا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ گودی میڈیا لگاتار اگر شنکرہ چاریوں کا بھی انٹیویو کر رہی ہے تو فوکس مودی پر ہے کہ مودی کشری دیجے مودی کشری دیجے اگر دلی کی عام آدمی پارٹی سرکار جو ہے وہ ہر ویدھان سبح میں سندر پارٹ کروا رہی ہے تو گودی میڈیا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس مدے پر عام آدمی پارٹی راجنیتی کر رہی کیا آپ کو 22 جنوری کا آئیوجن نہیں دکھائی دی رہا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس نے پورے منش کو پورے آئیوجن کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ بٹورنے کا موقع بنا کر چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو دکھلانا چاہوں گا وائر کے کرن تھاپر کو شنکرہ چارے سوامی آبی مکتیش پرانند جینے کے انٹیویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے سپش طور پر کہا ہے کہ اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے مگر انہیں نہیں بلائیا گیا ہے سنیے سوامی آبی مکتیش پرانند کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرین پر دیکھئے ہم نے کسی آمنٹرن کو ریپیوج نہیں کیا سچ بات یہ ہے کہ ہمیں آمنٹر تھی نہیں کیا گیا ابھی تک ابھی تک آپ کو انفیٹیشن نہیں ملانجی اس لیے ہمارے اوپر یہ کوئی آروپ نہیں لگا سکتا کہ ہم نے آمنٹرن ٹھکرا دیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کو انفیٹیشن نہیں دیا یہ تو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے جو لوگ آمنٹرن پتر بات رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کیوں نہیں بھیجا صرف آپ کو نہیں بھیجا یہ دوسرے تین شاو پرچاریوں کو بھی نہیں بھیجا نہیں ہم ان کے بارے میں کیسے کچھ کہیں اپنے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کیوں سیت اس آسن انسلٹ کہہ نہیں سکتے تو اس کا کیا بیچار ہے یہ تو تو اس نے ہی بتا سکتا ہے ہم لوگوں نے رام جی کی جن مبومی کی پرابتی کے لیے جو ہمارا کرتا بیتھا اس کا نرواحہ کیا ہے اور اس بات کا ہمارے من میں سنتوش ہے were you expecting to be invited are you upset you haven't been invited نہیں نہیں ایسی کوئی آکانشہ ہمارے من میں نہیں ہے کہ ہمیں وہاں منترت کیا جائے سچ بات یہ ہے کہ اگر وہاں منترت بھی کرتے تب بھی ہم وہاں نہیں جانے والے تھے یہ مجھے سمجھا ہے کیوں نہیں جاپ چاہتے ہیں اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ شکراشاری جی کے سامنے اگر کچھ آشاستری یہ ہوتا ہے آشاستری یہ کا مطلب ہے شاستروں کے آدیشوں کے اگر کوئی آچران ہوتا ہے تو وہ سکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دھرمکاری ہوں وہ شاستروں کے دردیش پر ہوں باتوانی رکتی یاد کیجے گا شنکرچار سوامی نششلانان سرسواتی نے کیا کہا تھا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اُدھگھاٹن کریں گے اور میں تالی بجاؤں گا یعنی کہ آپ پر دو چیزیں سامنی اُبھر کر آتی ہیں پہلی بات تو آپ نے نمنترن ہی نہیں بھیجا میں پھر سمجھنا چاہتا ہوں جس طرح سے نئی سنسط کا اُدھگھاٹن ہوا تھا اور دیش میں جو سب سے اُنشا سامویدھانک پد ہیں یعنی کہ راشترپتی راشترپتی درعوپدی مرمو کو ہی نہیں بلائے گیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں نئی سنسط کی اُدھگھاٹن میں تو سوابھاو ایکسی بات ہے کیامرا کو انہیں بھی دکھانا پڑتا مگر نہ بانس رہے گی نہ بانسوری بجے گی اس سدھانت کا پالن کرتے ہوئے نئی سنسط کے اُدھگھاٹن میں جب سنگول کے سامنے دنڈبت تھے ماننی پردھان منتری راجہ نریندر مودی جیسا کی ان کے اپنے منتری برحلاج جوشی نے کہا تھا تو سوابھاو ایکسی بات ہے اس میں ان سے اونچے سامویدھانک پد پر بیٹھیں راشپتی کی کیا جگہ ہو سکتی کیا اسی وجہ سے اب شنکرہ چاریوں کو آمنترت نہیں کیا گیا ہے آخر بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے سیاست کیوں کر رہی ہے اور کونسی میڈیا اس پر سوال کر رہی ہے میڈیا کو اب نیا ٹولکٹ دے دیا گیا ہے دوستو اب وہ سومنات مندر کے اُدھگھاٹن کی بات کر رہی ہے اس کی میں چرچہ کروں گا سوامی عوی مکتیشورا ننجی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مندر کا شریک اس کو جاتا ہے اب وہ سلسلہ وار طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک بتلا رہے ہیں مگر دیکھئے گودی میڈیا کا اس پترکار کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ موڈی جی کو کریٹ نہیں دینا چاہیں گے ارے کہے جلدبازی کر رہے ہو سنیے کس طرح سے شنکرہ چار عوی مکتیشورا ننجی نے گودی میڈیا کے اس پترکار کو ایکسپوز کیا آپ کی سکرینز پر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جب سومنات سے اس بات کی تلنا کرتے ہیں سومنات کے گھاٹن سے تلنا کرتے ہیں تو وہ دور الگ تھا رام مندر کا آیوجن یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دو ہزار چوبیس میں جیتنے کی کنجی جیتنے کا راستہ کہاں سومنات مندر اور کہاں رام مندر کا ادھ گھاٹن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا دوستوں باقاعدہ ایک ٹولکٹ جاری ہو گیا یہ دیکھئے وہ پترکار جس پر عراج اکتہ مچانے دنگا بھڑکانے کو لے کر کے اس درشتہ یہ دیکھئے آئی شب گھڑی کس کی ٹینشن بڑھی 84 سیکنڈ کا سب سے شب مہورت پران پرتشتہ ویواد کانگریس کو یاد ہے سومنات کانگریس نہیں یہ واہیات آنکر جو ہے وہ شنکرچاریوں پر حملہ بول رہا ہے ہمت نہیں ہے اس کی کہنے کی آگے دیکھئے سومنات مندر کا اتحاس یاد کریں پران پرتشتہ کا ویروت کرنے والوں کو آیودھیا کے سنت کا جواب پھر دیکھئے گجرات مستط سومنات مندر کے اتحاس اور آیودھیا میں بن رہے رام مندر کے ورطمان میں ایک سمانتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو الگ الگ چینلز ہیں تینوں مگر تینوں میں ایک ہی بات کہی جارہی ہے ٹولکٹ سب کو ایک ساتھ پھر ایک اور مہانوبھو جو مہانوبھو کہہ رہے ہیں کہ مندر کا کام جب تک سو پرتشت پورا نہ ہو جائے پران پرتشتہ نہیں ہو سکتی یہ ویڈیو ان کے لئے ہے ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھئے رام بھکت ہنمان بنائیں گے کیجریوال کے بگڑے کام کیا سیاسی فائدے کے لئے سندر کان پڑھیں گے کیجریوال آپ کی سکرینز پر سورو بھاردواج انہوں نے کہا کہ بھائی پران پرتشتہ ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور اب ہم ہر ویدھان سبھا میں سندر پاٹ کر آئیں میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ارون کیجریوال کی سرکار سندر پاٹ کر آ رہی ہے تو اس کو لے کر بی جے پی کے جو پترکار ہیں پالتو پترکار ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ارون کیجریوال سیاست کیوں کر رہے ہیں راجنیتی کیوں کر رہے ہیں دھارم کے نام پر راجنیتی کیوں کر رہے ہیں ارے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی نے رام للا کی یہ تصویر پیش کی تھی ناریندر موڈی جی کے ساتھ جہاں رام للا کا قد ان سے اونچا تھا اور پردھان منتری انہیں مندر کی طرف لے جا رہے تھے یہ نعرے دیے جاتے ہیں کہ جو رام للا کو لائے تھے ہم ان کو لائیں گے یعنی کہ رام للا کو جلائے تھے ہم ان کو لائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اتنی مہان ہو گئی ہے کہ اب وہ رام للا کو لائے اور یاد کیجئے گا پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا کہا تھا انہوں نے شریرام کی طلنا لابھارتیوں سے کرنا لی وہ لابھارتی وہ غریب لوگ جنہیں سرکار مکان دیتی ہے ان کی طلنا پردھان منتری نے رام سے کی تھی کلپنا کیجئے یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو کیا ہوتا ایک سمائے تھا جب یہی ایوڈھیا میں رام للا ٹینٹ میں بیراج مان تھے آج پکہ گھر صرف رام للا کوئی نہیں بلکہ پکہ گھر دیت کے چار کروڑ کریبوں کو بھی ملا ہے کیا ہوتا بتائیے کیا ہوتا اس وقت اور یاد کیجئے شمپت رائے چمپت رائی نے تو پردھان منتری نرہیدر موڈی کی طلنا وشنو سے گھر ڈالی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹولکٹ جاری ہو جاتا ہے سب کی شبداولی ایک سی ہے سب ایک سے کارکرم کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک سنیو جت ڈھنگ سے وپکش پر نشانہ ساتھنے کے لیے شنکرہ چاریوں پر نشانہ ساتھنے کے لیے کام ہو رہا ہے بڑی بات کو یہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے کہ شنکرہ چاریوں کو نمترن کیوں نہیں ہر جگہ موڈی موڈی کیوں نہیں اہم سوال کیوں نہیں اٹھایا جا رہے ہیں اور وہ سوال کیا ہے آپ کے سکرینز پر ایک ایک کر کے آ رہے ہیں دوستو سوال نمبر ایک کیا سومنات کے اوڈ گھاٹن کو لے کر ایسی راجنیتی ہوئی تھے بتائیے اس وقت جو بھی پردھان منتری تھے کیا ان کا مہمہ منڈن ہوا تھا وپکش کو گالی دی گئی تھی سوال نمبر دو کیا میڈیا نے اس سمیہ کی وپکش کے خلاف دش پرچار چلایا تھا واجب سوال ہے بھائی سوال نمبر تین انیس سو اکیابن کے بھارت کی تلنا دوہزار چوبیس کے بھارت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دوستو انیس سو اکیابن کی تلنا دوہزار چوبیس کے بھارت کے ساتھ دوہزار چوبیس کے بھارت میں ہوای اڈوں کو ریلوے سٹیکشنز میں دبدیل کر دیا گیا ہے ٹارمک پہ لوگ بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہیں اور ان کی تلنا کی جاری انیس سو اکیابن سے پھر دیکھیں صاحب کیا مندر کے سہارے پردھان منطری کا مہمہ منڈن کیا گیا تھا اس وقت سوال کا جواب دیجے بھائی اور پانچ وار آخری سوال کیا شنکرہ اور اگر شنکرہ چارے کوئی بات اس وقت کہتے تو کیا انہیں انسنا کر دیا جاتا یہ سوالات ہیں ان کے جواب دیے جانے چاہیے مگر نہیں صاحب ان سوالوں کا جواب دینے کی ان میں ہمت نہیں ہے یہ صرف ٹولکٹ چلا رہے ہیں اور اب سومنات مندر کے نام کا ٹولکٹ ہر طرف ردھان منطری ناریندر موڈی کا مہمہ منڈن ان کا رام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا صرف اور صرف بھاچپا کی سپاری لے کر پہلے وپکش پھر شنکرہ چاریوں پر نشانہ ساننا بس اب اسار شرما کو دیجئے اجازت تمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تیر بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے